جینا ہے جینا ہے جینا ہے تیرا ہو کے ہے جینا ہے جینا ہے جینا ہے تیرا ہو کے ہے جینا ہے جینا ہے جینا ہے الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جُحْي وَجُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهُ وَعَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّا سِيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحْمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرٌ وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أَمَّا عَبْعَدْ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلْكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله تعالى عليه وسلم إِنَّكُمْ لَتَمُوتُونَ كَمَا تَنَامُونَ وَتُبْعَثُونَ كَمَا تَسْتِيقِذُونَ وَتُحَاسَبُونَ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ عِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدَا أَوْ لَنَارٌ أَبَدَا أَوْ كَمَا قَالَ صلى الله تعالى عليه وسلم میرے مدرم بھائی اور بہنوں آج کے انسان نے اس دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ جنت بنانے کی دور لگائی ہوئی اور بنانے والے نے اس کا ڈیزائن ایسے کیا ہی نہیں کافی عرصہ پہلے جب ڈیزل سستہ تھا پیٹرول مہنگا تھا تو ہمارے پنجاب میں دھڑا دھڑ پیٹرول گاڑیوں کو ڈیزل انجن رکھے جا رہے تھے رکھے جا رہے تھے ڈیزائنر نے چونکہ اس کو ڈیزائن نہیں کیا تھا تو وہ پہلے سے زیادہ مصیبت میں پڑ جاتا تھا کہ وہ اس کے خرچے اور بڑھ جاتے تھے کیونکہ اس نے ڈیزائن کرنے والے کے خلاف ڈیزائن بنایا تو آب بھی تھکیا گڑی بھی تھکی پیسہ بھی انجنہ انجنہ لگا خالق کائنات نے کہا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْدِ زِينَةً لَّهَا ہم نے اس کائنات کو جو بنایا ہے اور اس میں کچھ زیب و زینت رکھی ہے لِنَبْلُوهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا یہ ہم نے اس لئے رکھا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ تم میں عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے عمل کو یعنی اپنی ذات کو خوبصورت کون بناتا ہے وَإِنَّا لَجَعْلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُوزًا اور ایک دن ایسا آئے گا ہمیں سارے نقشے کو توڑ بھوڑ کے مٹی میں مٹی کر دیں گے ختم کر دیں گے زیرو کر دیں گے چونکہ آج کا انسان اللہ کے علم سے دور ہے ہم اہل ایمان ہیں قرآن سے دور ہیں کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے لیکن شاید ہی کوئی ہو جو اس کو اٹھا کے دیکھتا ہو کہ اللہ کیا کہتا ہے ممکن ہے پڑھنے والے تلاوت کرنے والے سو میں ایک دو تین ہوں لیکن یہ کہتا کیا ہے یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے یہ شاید لاکھوں میں ایک بھی نہ ہو جو روزانہ اس لئے قرآن کھولے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے مجھے کچھ کہہ رہا ہے جو اللہ کا علم ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ سِدْقًا وَعَدْلًا یہ چیلنج ہے اللہ کہ یہ تیرے رب کا آخری کلام ہے اور ناقابل تبدیل ہے یہ تجربات کی کتاب نہیں ہے کہ آج یہ دیکھنے کو ملا کل یہ ملا پشلا زیرو ہو گیا اب یہ نیا آگیا ایسا نہیں ہے تمت مکمل ہوگی یہ نہیں بدل سکتا لا مبدل لکلمات دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بدل سکتی لا تبدیل لکلمات نہ یہ خود بدلے گا نہ اسے کوئی بدل سکتا ہے تو یہ ہماری محرومی ہے کہ گھروں میں اللہ کا کلام موجود ہے ذوق کوئی نہیں ہے یا غفلت ہے کیا کہہ رہا ہے اللہ میں ایسے موقعوں پہ کہا کرتا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو صرف وہ جگہ ضرور پڑھیں جس میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایوہ اللہ ایمان چونکہ یہ بات صرف مجھ سے ہو رہی آپ سے ہو رہی جب اللہ اللہ کہتا ہے یا ایوہ الناس ساری دنیا سے بات کر رہا ہے اے انسان یا بنی آدم اے آدم کی اولاد ساری آدم کی نسل سے بات ہو رہے یا ایوہ الناس اے یہود تو ان سے بات ہو رہے یا اہل کتاب اے اہل کتاب ان سے بات ہو رہے یا ایوہ الناس کفر کافروں سے بات ہو رہے دیکھیں اب اللہ کہتا ہے نا یا ایوہ الناس آمان اے ایمان تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ سب بیٹھیں اور میں کہوں بھائے اثمان ذرا ادھر آنا تم سے بات کرنا تو میں اس کو یہاں بولا کہ اس کے کان میں بات شروع کروں اب سب کے جی میں آئے گا کوئی خاص بات ہو رہی خاص بات ہو رہی تو پورے قرآن میں صرف ایٹی نائن نوے بھی پورا نہیں سو تو نہیں نوے نوے بھی پورا نہیں صرف ایٹی نائن ایک کم نوے اس میں اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اے ایمان والو اور اس میں بھی ہر دفعہ نئی بات نہیں ہے بہت زکات ایک ہی بات کو کئی دفعہ یا ایوہ الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایوہ الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ یا ایوہ الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْدُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ یا ایوہ الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ یہ ایمان والو تقوی اختیار کرو چار دفعہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو ایک بات کو چار دفعہ کہا ہر دفعہ نئی بات نہیں ہے ہر دفعہ یا ایوہ الَّذین آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ایمان والو اللہ اس کا رسول پر ایمان لاؤ یا ایوہ الَّذین آمَنُوا حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ تُمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ایمان والو ایمان لاؤ تقرار ہے کئی باتوں کو بار بار اللہ نے دہرایا ہے تو میں اتنا ضرور سارے مجمع سے کہوں گا کہ اپنا کوئی ٹائم ٹیبل ایسا بنا لیں کہ کم از کم یا ایوہ الَّذین آمَنُوا کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کو تھوڑا ہم پڑھتے رہا کریں کہ ہمیں پتا تو چلے کہ اس کائنات کا مالک کیا چاہتا ہے کیا کہتا کس چیز سے روکتا ہے کدھر بولاتا ہے کسے حقیقت کہتا ہے کسے دھوکہ کہتا ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ چونکہ اللہ کے علم سے دوری ہے اللہ کے علم کا ذوق بھی نہیں رہا تو اب اپنے علم کے مطابق چلنا شروع کیا تو اس وقت ساری دنیا پر مغرب کا قبضہ ہے مغربی فکر کا قبضہ ہے اور اہل مغرب کے تصور میں نہ جنت ہے نہ جہنم ہے صرف یہی زندگی ہے اور انسان کے اندر خوب سے خوب کی تلاش ہے لہذا وہ اس کو جنت بنانے کا زور لگا رہے ہیں یہ جنت بنانا ہے لیکن یہ بن نہیں سکتی کیونکہ ڈیزائنر نے ڈیزائن نہیں کیا اس کے نظام سے ٹکر ہے ہو نہیں سکتا اچھا فرض کرو بن بھی جائے موت کو کیا کرے موت سے کان سے بھاگے بھاگے جو باز روایات میں آتا ہے کہ یمن کے بادشاہ شداد نے کہا جو جنت مسلمانوں کا رب ان کو موت کے بات کہتا ہے میں یہی بنا دیتا تو اس نے پورا ایک چھوٹا سا شہر آباد بنوایا جس میں سارے گھر سونے کے چاندی کے اور سڑکیں سونے کی چاندی کی کافی عرصہ وہ جنت بنتی رہی بنتی رہی اور جب وہ مکمل ہو گئی تو وہ اس کا افتتاح کرنے کے لئے گیا ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا اللہ نے جان نکال دروازے پر گر کے مر گیا تو اس کا کہہ کرے اسے دیکھنا بھی نصیب نہ ہو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے رحم بھی ہے کہنے لگا دو دفعہ دو دفعہ یہ اتنی مضبوط روایات نہیں ہیں کمزور روایات ہیں پہلے میں بتا دیتا ہوں کہا ایک دفعہ ایک کشتی ٹوٹ گئی ایک عورت ایک تختے پہ جان بچانے کے لئے سور ہو گئی کچھ بہ گئے وہ بچ گئی اس نے وہاں بچا جانا تو تو نے مجھے کہا اس کی جان نکال لے عورت تو مجھے اس بچے پہ رحم آیا کہ اس کا کیا بنے گا جو بیچ سمن پانی میں ابھی پیدا ہوئے اور اس کے بعد شداد کی جان نکالتے ہوئے رحم آیا کہ کمبخت نے اتنی جان لگا کہ جنت بنائی تو تنہیں 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 دیکھنے بھی نہ دیا اور دروازے بھی جان نکال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ شداد کون ہے کہا نہیں کہ یہ وہی بچہ ہے جس پر تنہیں رحم کھایا تھا میں نے اسے رزق دیا ملک دیا وہ میری مقابلے میں کھڑا ہو گیا تو آج کا جو انسان ہے وہ اس دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے نہیں بن سکتی یہی ہو جائے نا اگر کہ یہ زندگی اچھی گزر جائے جو ہے تو یہی ہماری جنت ہے اچھا زندگی کا اچھا ہونا ایک اور چپٹر ہے اور ضروریات زندگی کا اچھا ہونا یہ اور چپٹر ہے ہر انسان خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے لیکن ضروریات زندگی ہر انسان خوبصورت نہیں لے سکتا نحنو قسمنا بینہم معیشتہم ہم نے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے یفصت الرزق لیمی شاہ و یقدر کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں جنوری فروری ہمارا چلے کی جماعت تھی افریقہ کے آٹھ ملک ہزاروں سال پرانی زندگی دیکھ کے آئے ہیں وہاں ایک دن گزارنا مشکل تھا وہ نسل در نسل آباد ہیں یہ اور شاید ہم سے زیادہ خوش ہوں گے تو آسائش سہولت ضروریات زندگی ہر ایک کے لئے برابر نہیں ہو سکتی لیکن زندگی خوبصورت ہر انسان گزار سکتا ڈیفینس میں رہتا ہو یا ادھر لیاری میں رہتا ہو زندگی خوبصورت بن سکتی وہ جو میں آٹھ ملک دیکھ کر آئے ہوں افریقہ کے ان میں رہتا ہو یا ابھی میں انگلنڈ سے ہو کہا رہا ہوں دو ہفتے کمیرہ سفر تھا وہیں سیز آپ کے پاس آ رہا ہوں یا انگلنڈ کی زندگی ہو زندگی کو خوبصورت بنانا ہر مرد عورت کے لئے برابر اسباب ہے ضروریات زندگی کسی کی زیادہ کسی کی کم زندگی خوبصورت بنتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکانے سی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوط حسن لمن کان یرج اللہ والیوم الاخر وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے نبی تمہارے لئے مکمل زندگی لائے ہیں مکمل مکمل کا لفظ ہیوی بنتا ہے مکمل پتہ نہیں کر سگی یا نہ کر سگی پتہ نہیں ہو بھی نہ ہو تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی اور خوبصورتی کی طرف دل کھچتا ہے خوبصورتی کی طرف دل کھچتا ہے یہ فانوس بڑے خوبصورت لگے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھ کے اپنے آپ دل خوش ہوتا ہے ہر خوبصورت چیز کی طرف دل کھچتا ہے وہ آواز ہو وہ کلام ہو وہ تحریر ہو وہ کوئی منظر ہو وہ کوئی شکل و صورت ہو وہ کپڑا ہو وہ زیور ہو گھر ہو گاڑی ہو ہر خوبصورت چیز کی طرف دل کھچتا ہے تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے بہت خوبصورت زندگی لائے کائنات میں کوئی مرد اور اگر زندگی خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ و سلم کے پیچھے اور پیسے سے آپ زندگی کی ضرورتوں کو خوبصورت بنا لیں گے آپ اچھی گاڑی لے لیں گے اچھا گھر بنا لیں گے اچھے کپڑے پیل لیں گے وہاں مانچسٹر میں ایک دوست کی گاڑی میں بیٹھا تو اس کے پاس یہ موبائل تھا یہ موبائل تو میں نے ایسے اٹھا لیا تو مجھے مجھے لگا جیسے یہ پیچھے سونا لگا ہو ہے مجھے ایسے لگا کہ سونا ہے اور ایسے ہیرے لگے ہو چھوٹ چھوٹ میں نے کہا یہ ہیرے ہیں یہ سونے کا کور جی ہے میں نے کہ یہ کتنے کا ہے کہ یہ ستر ہزار پونڈ کا ہے میں کرے آپ پھر تک ہم ٹھیک آئی کہ آپ پھر گل سنا دیں 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 تو یہ کتنی ہماکت اور بے وقوفی ہے کہ یہ ستر ہزار میں جو کام کر رہا ستر ہزار پونڈ میں کر رہا تو یہ انسان یہ کر سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آلہ درجہ کی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلنے سے ہوگی کہ کائنات کی سب سے حسین زندگی میرے نبی لائے سب سے حسین ذات تھے آپ اللہ نے ایسا خوبصورت کوئی نہیں بنایا جب آپ جا رہے تھے نا یا ٹیشو پیپر تا دے جب جب آپ جا رہے تھے نا تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے رابغ رابغ اب اس راستے میں نہیں جو آپ جاتے ہیں پرانے راستے وہاں بھوک لگے تو ایک خیمہ دیکھا وہاں یہ حضرات عبو بکر عبو بکر کے غلام عامر بن فہرہ اور گائیڈ عبداللہ بن عریقت وہ مسلمان نہیں تھے کافر تھے وہ اس وقت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو وہاں ایک بڑیا بیٹھی تھی خیمے میں کہا مانجی کچھ کھانے کو ملے گا میں کہا بیٹا کہت کا زمانہ ہے کچھ بھی نہیں تو ایک بالکل مریل بکری کھڑی ہوئی تھی تو اب نے کہا میں اس کا دودھ نکال لوں انہ کہا پتہ رہے تو ماس ہی کوئی نہیں تو دودھ کے تھوکڑنا ہے آپ نے کہا مانجی اجازت دے دو اگلا کام میرا تو جو کہ انہونی ہو رہی تھی تو آپ کو بڑے غور سے دیکھتی رہی تو آپ نے اس کو کھینچا اور اس کو جو تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے لٹک کے نیچے آگئے دودھ سے بھر گئے اچھا بکری سے نکلتا ایک پاؤ دودھ ہم گاؤں میں رہتے ہیں بکری بکری ہر وقت چاروں طرف ایک پاؤ سے زیاد دودھ نکل آپ نے پورا برطن بھر دیا پھر وہ ماجی کو پیش کیا امم معبد ان کا نام انہیں پیا پھر اپنے تینوں ساتھیوں کو پھلایا پھر بعد میں خود پیا اس کے بعد دوبارہ دودھ نکال پھر برطن بھر دیا لہا اور پریشان ہوگی بکری کی عمر ہوتی ہے سات سال سات اس کے بعد وہ خود مر جاتی ہے سات سال عام طور یہ بکری بائیس سال زندہ رہی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکس بائیس برس اور مر گئی زبعہ ہوئی مر حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے مر گئی کھڑے کھڑے شام پہ جب اس کا خامد آیا تو اس نے دیکھا برطن میں دودھ کہنے گا یہ دودھ کہا سے انہیں کہا یہ بکری سے کہ تیرا دماغ خراب اتو کتو نکل ہے ماں سے اتتے کوئی دودھ کتو آگیا کیسا تھا ذرا بتاؤ تو اس نے ہمارے نبی کہا حلیہ بیان کیا رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوج حسن الخلق لم تعبه ثجل لم تزر به سعل ازج اقرن وصیم قصیم فی عینیه دعج فی صوت ہی صحد فی لحیت ہی کفاف فی عنق ہی سطع ان تکلم علاه البہ وان سکت علاه الوقار فہو اندر الثلاث سبحان کیا خوبصورت تو اس نے ہمارے نبی کو ایسے ہمارے سامنے کھڑا کر دی وہ کہنے لے گی میں نے ایک نوجوان دیکھا مجھے یوں لگا جیسے چودمی کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو مجھے تو ایسا لگا جیسے چودمی کا چاند خود ہی اتر آیا ہو کپڑے پہن کے چمکتا چہرہ خوبصورت جسم پیٹ بڑھا ہوا نہیں سر کے بال اڑے ہوئے نہیں یعنی گنجے نہیں سر سے لے کر پاؤں تک چمکتا ہوا جسم جدر سے دیکھتی تھی حسین نظر آتے تھی قصیم جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا وسیم دنیا میں خوبصورت تو ہر دور میں آتے رہیں گے وسیم اور قصیم دنیا میں ایک آیا نہ پہلے نہ بعد یوسف علیہ السلام دنیا کے سب سے حسین تھے لیکن وسیم اور قصیم صرف ایک ہستی ہیں وہ ہمارے نبی ہیں کہ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھا جائے اتنا دیکھنے کا شوق بڑھے آنکھ نہ بڑھے آنکھ نہ بڑھے اب ایک دفعہ دیکھتے ہیں زیادہ شوق ہوتا ہے دوسری دفعہ اس سے کم تیسری دفعہ اس سے کم آخر میں آپ کہتے ہیں یار آنکھ نہ بھرے اسے کہتے ہیں وسیم اور قسیم اسے کہتے ہیں کہ جس کو جدر سے دیکھو ہر طرف سے حسن کے جلوے ہوں اسے کہتے ہیں قسیم سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک جس کی ہر چیز خوبصورت ہو اس کو کہتے ہیں قسیم تو میں اسے بی بی پہ قربان جاؤں اس نے کیا وصف بیان کیا کہ یوں لگا جیسے چاند کپڑے پہن کے آگیا ہو یوں لگا جیسے چودویں کا چاند زمین پہ اتر آیا ہو جدر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن تھا اور جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا آنکھیں بڑی خوبصورت میں ایک حدیث اور ساتھ جوڑ دیتا ہوں آپ کی آنکھوں کے بارے میں سات الفاظ ہیں اور ان سات کا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا فرمائے سوکھا ترجمہ کریں سوکھا ترجمہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو موٹی لمبی سرخ دھاریاں پتلی سیاہ سفیدی سفید پلکیں لمبی بغیر سرمے کے سرمہ لگا ہوا گہری آنکھ چمکتی آنکھ نورانی اور روشن آنکھ اب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات نہیں کر سکتا پرداش نہیں کر سکتا آنکھ جھک جاتی اس لئے آپ یوں دیکھا کر دیتے آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے تھوڑا ادھر کبھی کبھی آنکھ اٹھاتے تھے ہمارے نبی کیسے حیاء والے تھے مردوں میں بھی آنکھ نہیں اٹھاتے تھے اتنی حیاء تھے عورت تو بڑی دور کی بات مردوں میں بھی حیاء کی وجہ سے آنکھ بھر کے نہیں دیکھ کبھی کبھی آپ کی جب آنکھ اٹھتی تھی تو پھر سارے صحابہ ایسے ہو جاتے تھے آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے ایک ابو بکر اور ایک عمر بس باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا تو وہ بی بی کہنے لگی کیا خوبصورت آنکھ تھی اور بھویں لمبی گول کمان کی طرح من غیر قرنن یہاں بال نہیں تھے یہاں بال نہیں تھے فی صوت ہی صح آواز میں ایک جادو تھا کشش روح نغمہ تھا آواز میں یہ ساری آواز کی قوالٹی آواز میں روب ہو تو نغمہ نہیں رہتا نغمہ ہو تو روب نہیں رہتا میرے نبی کی آواز میں نغمہ بھی تھا روب بھی تھا کشش بھی تھی جادو بھی تھا ایک دفعہ نا توفیل بن عامر دوسی ہیں قبیلہ دوس کے سردار تھے وہ آئے مکہ تو ان کو مکہ والوں نے کہا ایک ہماری قوم کا نوجوان ہے وہ بہت بڑا جادوگر ہے جو اس کی سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے باپ دادے کو چھوڑ دیتا ہے لہذا ایک کام کرنا جب تک مکہ میں رہو نا ہو دی گل نا پیاس سننی نہیں تیرے چاروں خانے نکل جانے وہ کہہ لگے میں ایسا ڈرہ کہ میں نے کانوں میں روح ڈال دی میں سن دا ہی روح ڈال کہ میں تواف کر رہا تھا تو میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا خوبصورت نواز پڑھ رہے تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے تو ان نے کہ ہوا ہوا وہ ہمارا جادو کرے تو کہنے لگے مجھے خیال آیا کہ تو فیل تو ایک عرب قبیلے کا سردار ہے بچہ تو نہیں ہے اور یہ چہرہ جادو گھر کا بھی نہیں ہے تو اس کی سن اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا اور غلط ہوگی تو چھوڑ دوں گا میں جادو چل جاؤ نا کہ لگے میں کانوں سے روئی نکالی اور جا کے بیٹھ گیا آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کہ لگے میں نے پوچھا ما تقول کیا کہتے ہو تو آپ نے کہا چونکہ وہ عرب تھا نا اس کلام کو سمجھتا تھا یہ خطبے کے کلمات ہیں لیکن میرے آپ کے لئے کوئی اس میں کشش نہیں ہے چونکہ ہم اس کی گہرائی نہیں سمجھتے لیکن لگا اعید فقد بلغن خاموس البحر ارے نوجوان درد دوبارہ سنا دے تیرے چند لفظوں نے سات سمندر پی لئے ہیں سات سمندر پی لئے ہیں آپ نے دوبارہ کہا ان الحمد للہ احمد و استعین و امن به و اتوکل علی من يہده اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل ہو فلا حدی اللہ کہنا کہا کلمہ پر ہاتھ بڑھا کیا کہتا ہے مانتا ہوں تیری آواز میں نغم کھینچ تھی آواز تو وہ مان جی کہہ رہی تھوڑی دیر میں اس نے سارا نقشہ کھینچ کے بتا تھی کہ جب بولتے تھے ایک نور چھا جاتا تھا جب خاموش ہوتے تھے ایک وقار چھا جاتا تھا آنکھوں میں کشش تھی ایک جاذبیت تھی کہرائی تھی روشنی تھی نور تھا پلکیں دراز تھی چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا تھا دہڑی بڑی خوبصورت گھنی تھی گردن سراہی دار لمبی تھی تینوں میں سب سے نمائن ہستی تھے تو وہ کہنے لگا ابو معبد اللہ کی بندی یہ وہی قریشی نوجوان ہے جس کے پیچھے سارے مکہ والے لگوں میں یہ اس کے ہاتھ کی برکت ہے تو لگتا ہے وہ سچا ہی نبی ہے چل اس کے پیچھے چلیں تو دونوں میاں بیوی چلتے چلتے مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جا کے کلمہ پڑھا تو اللہ نے آپ کی ذات اتنے خوبصورت بنائی سبحان پھر آپ کو اخلاق کیسے عالی شان دیئے ایک چھوٹی سی مثال دیتا میں آپ کی طرح متوجہ ہوں مجھے عثمان اگر کہے گا مولی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا جی اور اتنا کہنے سے کافی ہو گیا جی بلاتا نا یا رسول اللہ اپنے زندگی بر کبھی ایسے نہیں کہتے یہ بھائی بیٹھے مجھے کہیں مولی صاحب تو میں اتنا ہی کروں لیکن جب ہمارے نبی کو کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے پورا مڑتے تھے اس کی طرف کوئی ادھر یہ کبھی یوں نہیں کبھی یوں نہیں کبھی پورا مڑ کر اس کو عزت دیتے تھے صبح زندگی بر کسی کو ایسے نہیں کی کبھی بھولانا پڑا دور آدم بیٹھا ایسے نہیں کی پورے ہاتھ کا اشارہ ایسے کل دیتے ہمارا اردو کا محاورہ بھی انگلی اٹھانا اب کبھی پاؤں نہیں پھیل سب کو عزت دیتے تھے سب کی طرف پوری توجہ رکھتے تھے کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا چھڑاتے نہیں تھے جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھے کوئی آپ سے بات جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے بٹھ رہے تھے ادھر آکے بیٹھا یوں زندگی بھار کسی کو ڈانٹا نہیں کسی کو تھپڑ نہیں مارا کسی کو چھڑی نہیں مارا ہنین کی جنگ میں شکست ہوگی پہلے پھر بعد میں فتح ہوئے تو صحابہ بھاگے ایک صحابی کا بھاگتے بھاگتے اللہ کے نبی پر پاؤں آگیا بھاگ رہے تھے اللہ گنبی کھات میں ایک چھڑی تھی چھوٹ تو آپ نے اس کے چھڑی ماری اوج عطانی ارے تو نے مجھے تکلیف پہنچ آئی اچھا انہوں نے ویس کوٹ نہیں پہنی ہوئی تھی لوہے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی لوہے کی لوہے کی زیرا پر تو تلوار نہیں اثر کر دی تھی سوٹی کی اثر کر نہیں لیکن ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی اللہ کا نبی نے کہا تُو نے مجھے تکلیف پہنچ آئی کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ میری خیر نہیں میرے خلاف کوئی حکم آئے گا کہ ساری رات نیند نہیں آئی اسی آئی فجر کی نماز کے بعد اعلام ہوا جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پر پڑا تھا وہ حاضر ہو جائے میں کہا کوئی گل ہوگی نہ ہون تو جام نہ تو کوئی نہ کوئی اللہ دی طرف تیر روح تیر قانون آ جام نہ کم ایسی کانپ تا ہوا گیا آگے اللہ کے نبی نے دیکھ کر کہا میرے دوست کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی میں اس پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں اس لئے بلائے اور یہ ساٹھ ساٹھ اونٹنیاں آپ کو توفہ دیتا ہوں اس چھڑی کے بدلے میں اب تو آپ نے معاف کر دیا ہوگا یہ میرے نبی کے اخلاق سبحان اللہ وہ سوچ رہے ہیں کہ میرے اوپر کوئی اللہ کا عذاب اب آئے گا اور میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں کل آپ کو چھڑی لگ گئی تھی میرے ہاتھ سے معافی چاہتا ہوں یہ ساٹھ اونٹنیاں آپ کو توفہ پیش کر میرے نبی ایک خوبصورت زندگی یہ بتاؤ زندگی خوبصورت چیزوں سے نہیں بنتی نبی کے پیچھے چلنے سے بنتی اور میرے نبی کی زندگی کا سارا حسن آپ کے ہر ہر ادا میں ہے ہر ہر ادا میں ہے لیکن اس میں جو سب سے چیز اوپر نظر آتی ہے نبوت کے بعد وہ آپ کے اخلاق ہمارے نبی نے لمبی نمازیں پڑھیں تو اللہ نے فرمایا اتنی لمبی نہیں چاہیے آپ درمیان درجے کی نماز پڑھیں آپ نے سارا مال اٹھا کے خرچ کر دیا سقاوت بہت بڑا عمل ہے نماز بہت بڑا عمل ہے اللہ نے فرمایا نہیں میرے نبی اتنی سقاوت نہیں چاہیے آپ کچھ اپنے لئے بھی بچا کے رکھیں سب کچھ دے کے پھر آپ تنگ بیٹھے ہوں یہ ہمیں پسند نہیں ہے آپ دنیا میں تبلیغ کے لئے اور اس کے لئے آپ نے اپنے آپ کو تھکایا کھپایا اور زیادہ کڑھن اور دکھ درد میں جب مبتلا ہوئے تو اللہ نے اس سے بھی روک کر کہا فَلَا تَبْدْهَم نَفْسُكَ عَلَيْهِم حَسَرَات اے میرے نبی آپ تبلیغ کریں لیکن اتنا غم نہ کریں کہ خود ہی حلاق ہو جائیں آپ کی اپنی جان چلی جائے تو ہم نے آپ کو تین بڑے عمل بتائیں آپ نے نماز لمبی پڑھی اللہ کا درمیانہ ہاتھ رکھیں سارا خرچ کر دیا اللہ نے درمیانہ ہاتھ رکھیں تبلیغ میں دکھ درد دکھا اللہ درمیانہ ہاتھ رکھیں لیکن جب ہمارے نماز نے اخلاق بلند کی اخلاق تو اللہ تھالا اور جیسے کہہ رہے تھے درمیانہ 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 یہاں بھی اللہ کہتے ذرا درمیانہ تھوڑا یا کوڑا بھی ہو کے بکھایا کر کوئی تھوڑی اکھ بھی بکھایا کر جیسے آپ لوگ کہتے نوکروں کے ساتھ سختی نہ کریں تو کام نہیں کرتے یا آپ سارے جو مالدار لوگ آپ کے ذہن میں یہ شیطان نے بٹھایا ہوا ہے کہ سختی نہ کرو تو کم ہی نہیں دیں دیں اور میرا نبی کہتا ہے ان اللہ لیعطی علی رفق ما لا یعطی علی غنف کہ اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا لیکن آپ کراچی سے پشاور کیا گلگت تک سفر کیا ہے سب مالداروں کا یہ ذہن ہے نوکروں کو کس کہنا رکھو تو کام نہیں کر دے بیزت کرنا زلیل کرنا چھٹ چھٹی بات ہم پہ یہ ہمارے سارے دیس کا اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نرمی پہ دیتا ہے سختی پہ نہیں دیتا اور ایک اور حدیث جاتا ہے میرے نبی نے کہا اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات میں اس سے خوبصورت شکل کوئی نہ ہوتی اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بد صورت شکل اور کوئی نہ ہوتی یہ گھروں میں جو کام کرنے والی بچیاں عورتیں ان کو بیگمات کتنا بیزت کرتی کتنا زلیل کرتی ایک پیالی کا ٹوٹ جانے پر کتنی بیزت کرتی اللہ کسی کو رزق دے دے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ فیرون بن کے بیٹھ دیا اور ہمارے دیہاتوں میں بہت زیادہ ہے اور ہمارا پنجاب کا کلچر اس میں بہت زیادہ ہے گالیاں ماں بہن کی گالیاں میں ایک دفعہ اپنے دیرے میں بیٹھا تھا تو ہمارا لوہار آ گیا ہمارے پاس پانچ بھی پشت چلے آ رہے ہوں تو آکر رونے لگا میرے پاس میں کہو کیوں یہ آئندہ جی غریب بندی نہ ماں بیٹھ بندی صرف ذمہ دار رہے ہیں یا ماما بیٹھ بندی غریب بندی ماما بیٹھ صرف گالی بست جتھ مرضی گال کٹ دی جتھ مرضی چادر لا دی ماما بیٹھ صرف توڑی ہوں ساڑی کوئی نہیں ہوں میرے کسی کزن نے اس کو گالیاں نکالی تو وہ میرے پاس پناہ ڈھونڈنے کے لئے آ گیا یہ کلچر ہے سارے میرے دیس کا بدتمیزی بداخلاقی چاہ وہ نمازی ہو چاہ داڑی والا ہو چاہ پگڑی والا ہو چاہ کلین شے ہو اس میں میں نے سب کو بدتمیز دیکھا ہے ماتھے کے محراب کے باوجود میں نے ان کو نوکروں کو زلیل کرتے دیکھا ہے نوکر کے ساتھ انسان بن کے رویہ میں نے کروڑوں میں کسی ایک کبھی نہیں دیکھ دکھ درد ہے میرے دیس کا اور تھوڑے دکھ جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھوڑا جا سخت ہو یا کر تھوڑا جا نرم ہو یا کر جیسے اللہ نے کہا لمبی نماز دھوئے نہیں اپنا کام کریں تبلیغ کریں اتنا زیادہ دکھ درد نہ اٹھائیں جب اللہ کے نبی نے اخلاق میں پرواز کی تو اللہ تعالیٰ نے شاباش دی اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بہت علی شان ہیں بہت علی شان آپ انسانی اخلاق آپ کے تابع ہو چکے ہیں سب آپ کے غلام ہو چکے ہیں اور آپ ان پر چھا چکے ہیں اِنَّكَ لَعَلَى لَعَلَى آپ چھا چکے ہیں سارے اخلاق پر اور قسم اٹھائی قسم کے ساتھ نوم وَالْقَلَمْ وَمَا يَسْطُرُون مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر مَا اَنتَ بِنِعْمَة رَبِّكَ بِمَجْنُون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرَنَ غَيْرَ مَمْنُون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم میرے حبیب آپ کا رب قسم اٹھا کے کہتا ہے سارے اخلاق آپ کے غلام بن چکے ہیں آپ کے تابع ہو چکے ہیں تو میرے بھائی بہنوں زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو اپنے نبی والے اخلاق سیکھیں عبادات کا چپٹر بہت چھوٹا سا ہے آپ میں سے ابھی جو بھائی فرض حج کے پہ جا رہے ہیں اس کے بعد موت تک آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کہ آپ آ کے حج کریں ایک دفعہ بس زکاة حج پیسے والوں کے لئے ہے غریبوں کے لئے نہیں ہے اور زکاة پورے سال میں دو منٹ کا کام ہے جیب سے نکال کے اور حقدار کو دے دیا ختم یہ پندرہ بیس دن کا حج کر کے ساری زندگی کے چھٹے سال میں ایک دفعہ روزے ایک مہینہ اور نماز پانچ دفعہ نماز میں معافی کوئی نہیں باقی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ